محمد اللہ علیہ وسلم اللہ نے رسول بنایا بھیجا اللہ نے امام بنایا اللہ نے ولایت کا اعلان کیا اللہ نے ولایت کا اعلان کیا اور وہ ولی جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہے لوگ ہم پر اتراز کرتے ہیں آپ تو اپنی اذان میں علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں رسول سے بھی بڑھا دیتے ہیں بھائی کیسے اللہ کی ولایت کا اللہ کی توحید کا اعلان تو ایک ہی مصرے میں ایک ہی جملے میں بغیر القاب لگائے کر دیتے ہیں اشہدو اللہ علیہ اللہ رسول کے لئے بھی کہہ دیتے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ مگر جب تیسری ولایت کی شہادت دیتے ہیں تو آپ اتنے خطابات لگاتے ہیں اشہدو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ و قائد الغر المعجلینہ علی ان ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل تو ہم پر اتراز گیا آتا ہے کہ علی کی ولایت پر جتنے الخابات لگائے ایسے الخابات آپ اللہ کے لئے بھی لگائیں کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ سادگی سے کہہ دیتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ القابات کیوں نہیں لگاتے علی کے ساتھ اتنے خطابات کیوں لگاتے ہیں کہ ہماری سانس بھی ٹوٹ جاتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے بھائی ہم نہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں نہ قرآن کے مخالف چلتے ہیں ہم تو ویسے کرتے ہیں جیسا قرآن نے کیا ہے اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا بڑی سادگی سے رسول کی بھی لائیت کا اعلان کیا بڑی سادگی سے اور رسول تمہارا ولی اب علی کے لئے یہ نہیں کہا اور علی تمہارا ولی بلکہ اللہ نے کہا اور وہ ولی جس کی یہ سبت ہے یہ سبت ہے یہ سبت ہے یہ سبت ہے تو آیت کو ملالو ہماری ازان کو ملالو بات سے بات بتائی گئی ہم نے بھی کہا اشدو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ سلامت رہو بلند تری سروار بینے محمد و آلے محمد اچھا صاحب اب ایک بات اور واضح ہو جائے ایک فیصلہ اور ہو جائے اور ملت کو اس فیصلے پر غور بھی کرنا چاہیے تفکر بھی کرنا چاہیے کہ قرآن میں آئیت دلائیت تھی نہیں ہے فیصلہ ولی تھا نہیں ہے امامت کا فیصلہ دوں گا اگر آپ نے غور کر لیا اللہ ولی تھا نہیں ہے رسول ولی تھا نہیں ہے علی ولی تھا نہیں ہے بس یہی تو امامت من جانب اللہ کی دلیل ہے اب دنیا کے سارے اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں امام حنبل کا احترام ہم کرتے ہیں امام مالک کا احترام ہم کرتے ہیں امام شافعی کا احترام ہم کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کا احترام ہم کرتے ہیں جتنے بھی امام آزم ہیں ان کا احترام ہم کرتے ہیں جتنے امام بخاری ہیں ان کا احترام ہم کرتے ہیں امام غزالی ہیں جن کا احترام ہم کرتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کے علم کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ بابِ علم کے ماننے والے ہیں لیکن میری جان قیامت تک یہ فرق تو رہے گا نا کہ ان سارے اماموں کے لیے آپ کو بھی یہی کہنا پڑے گا مجھے بھی یہی کہنا پڑے گا کہ امامِ آزم تھے امامِ مالک تھے امامِ شافعید تھے امامِ احمد بنِ حنبل تھے امام بخاری تھے لیکن میں اور میرے شیعہ بچے گلی گلی کہتے رہیں گے اللہ ہے محمد ہے علی ہے پوری طاقت سے دونہ آت بلند کر کے جو حیران اللہ علیہ وسلم ملہ السلامت ہے آپ کو پھر سلوات بھی دیں باوجہ بلند بس سجدان محترم امام کی من جانب اللہ ضرورت اس لیے ہے کہ جو تھا ہو جائے وہ ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی مار دیتا ہے آئے آئے آپ نے غور ہی نہیں کیا جو تھا ہو جائے نہ تھا وہ ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی مار دیتا ہے اور دین جانا ہے قیامت تک دین ہے اللہ کا اس لیے اللہ ہے دین ہے رسول ہے امام ہے قرآن ہے آئے 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 اس سے کسی نے سوال کیا مولا یہ قرآن کو پیغمبر اسلام آپ اہلِ بیت کے حوالے کیوں کر کے گئے ہیں امت کے حوالے کر کے جاتے ہیں آپ کے حوالے کیوں کیا کہا اس لیے کہ قرآن کو قیامت تک باقی رہنا تھا اور انہیں موسیقی موسیقی